موسیقی جیسی شو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے پڑا ہم زندگی صاحب بابا آپ نے ایک یوگا ٹیچر سے کیریئر کی شروعات کی اور آج ایک انٹرنیشنل برینڈ بن گئے یوگا میں تو پیچھے مڑھ کے جب دیکھتے ہیں بیس پچیس سال تو جیون کیسا لگتا ہے زگدیس جی ایک انپڑھ مہباب کے گھر میں چھوٹے سے گاؤں میں گریب پریوار میں ہم لوگ پیدا ہوئے اور میری اور شدیہ اچاری بھاکشن جی کہ دونوں کی ایکی جیسی پریشٹو پریمی کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دیش کے کروڑوں لوگوں کا پیار ملے گا اور میں نے تو خود کیونکہ پراداسس کا اٹیک تھا شریف میں دونوں پیروں کے گھٹنے ملا کرتے تھے پیٹ میرا قریب ایک فٹ باہر تھا تو مجھے سب پیٹل پیٹل کہہ کرکی مجاک اڑائے کرتے تھے گاؤں کے ان دھول بھری اندھیاری گلیوں سے ہم لوگ نکلے سرکاری سکول میں پڑے سیکنڈ ہن بک لے کر کے اور بعد میں میکالے کی سکشہ پدھت اسے ودرو ہو گیا مہرشدہرند کو پڑھنے کے بعد اور گرکل میں آئے وہاں بیاکنہ ساستر ویدہ ساستر آئر ویدہ ساستر آدھی کا ادھیان کیا بیس سال پہلے یہ اکیس سال پہلے میں نے سنیاس لیا تب ویوستی طرح سے ہم نے ٹرشٹ کی شروعات کی وہاں سے یہ ساروزینک جیون بڑے طور پر ہم نے شروع کیا اور پراربد پرشارت اور کروڑ لوگوں کا پیار یہاں لے کر کے آ گیا کہ آج ہم جاں کھڑے ہیں اس کی بھی کبھی کلپنا نہیں کی تھی آپ پروہ کہاں لے کر کے جائیں گے وہاں جائیں گے بہت اچھا بڑی پربھاویت کرنے والا بیک گراؤنڈ یہ رہا تو آج دیش میں کتنے کروڑ لوگ ہوں گے آپ کے پرشنشاہ کی اس طرح سے موٹے تو بھی یوگا کرتے ہیں قریب میں نے بیس لاک کلومیٹر کی یاترہ کیا جگریز بھائی اور لگ بھگ لگ بھگ بیس کروڑ لوگوں کی میں نے کاریکرم کیا میں رکا ہی نہیں چرہی بھی تھی چرہی بھی تھی اور قریب قریب میں پچیس ہزار سے زیادہ تو گاؤں میں گیا ہوں گا لگ بھگ لگ بھگ ہندوستان کس بڑے تحسیلوں میں اور قریب قریب پانسو جلے آج قریب پانسو جلوں میں چھے سو جلوں میں پانچ ہزار تحسیلوں میں اور لاکھوں گاؤں میں ہمارا سنگٹھن ہے ابھی میں نے میٹنگ بولا رکھے سبھی میں نے ایک ایک جلے کی جتنے بھی ہمارے پتنجلیوک سمیتی محیلہ پتنجلیوک سمیتی بھارت سو ایمانی یوہ بھارت کسان پنچیت پاس سنگٹھن ہے ہمارے میں نے ہم نے انیک دشاؤں سے کاری شروع کیا ایک طرف سیوہ کا کام پھر کیونکہ سیوہ کو نیرانترتا کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے جتنے بھی رچناتما کارے ان کو کرنے کے لیے سنگٹھن چیئے تو پورے دش میں اس سمیہ ہمارے قریب قریب جو سکریے کارے کرتا ہیں وہ پچاس لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ پرسنسک کے طور پر دیکھا جائے تو جگنیس بھائی میں نے پورا ہندوستان گھومائے اور جو ہے قریب قریب ہندوستان کے سو کروڑ سے زیادہ لوگ کہیں کوئی ایک جیسے کوئی آدی باسی جو بہت ہی کہیں انٹیریئر گاؤں ہوگا اس میں کیرل تمیناڈو اور جو ہے مطلب صدور کے وہ سکیم اگھالے اور سب سمیلی تھے تو بابا دیش کے ساتھ سا ویدیشوں میں بھی یوگا کا کام کر رہے ہیں جگتیس بھائی میں ادھر جاپان سے لے کر کے اور آسٹریلیا پورا یوروپ میں قریب تین مہینہ افریکن کنٹریز میں رہا ہوں پھر امریکہ کناڈا یوکی وہاں تو ایک دمپتی نے ہم کو پورا ایک ازار اکڑ سے زیادہ کا بڑا آئیلینڈ دے دیا تو اس سے بڑا ہنگامہ ہوا کہ ارے میں دے دیا ہم نے وہاں یوگ کا کام شروع کر دیا اور ہمیں کونی سی لیے قریب میرے پاس میں ایک لاکھ خیکڑ زمین کے اوفر لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ہماری زمین لے لو ہم کہتے ہیں دیکھو ہم وہیں زمین لیں گے جہاں ہمیں کوئی سیوہ کا کام شروع کرنا ہو ساری زمین بھگوان کی ہے تو ہمیں کوئی یہاں رجسٹری کروانے کے لئے تھوڑی آئے ہیں سب تو ویدیشوں میں بھی بہت بڑا کاری ہے یوک کا چل رہا ہے اور ویدیشوں میں بھی پتنجلی کے پروڈیکس کی ڈیمانڈ ہے اور ابھی ہم نے اس بارے میں پہلے سوچا نہیں تھا کہ ابھی جیسے ایک لاکھ نیسو کے یوک کی ککشیں ہماری دیش بھر میں چلتی ہیں باہر جو ہے پانچ زار سے زیادہ ہمارے یوک تیچاس یوکی میں موڈل نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو لوگ بہت زیادہ ڈوکٹ نہیں کرتے تو ابھی یہ بھی ویچار چل رہا ہے کہ بہار یوک کے ایسے بڑے سینٹرز کھولے جائیں جس میں لوگوں سے کچھ پیمنٹ بھی لیا جائے یدی ہم نے یہ شروع کیا تو ساید ہو سکتے پانچ دس ہزار بڑے سینٹر ہم پورے دنیا میں بنا دیں گے اور وہاں پر لوگ آئیں گے اس سے جو بھی پروفیٹ ہوگا وہ چیاریٹی میں لگے گا جیسے ابھی بھی ہندوستان میں جیسے ایک لاکھ سے زیادہ یوک کی ککشہ ہی لگتی ہیں ساری نشوٹ لگتی ہیں آپ دلی جھپور سے لے کر کے پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں گے صبح صبح پارکوں میں ہمارے کارے کرتا پچیس پچاس سو دو سو لوگوں کو بیٹھا کے یوک کراتے ہیں صبح صبح یوک کراتے ہیں دن میں کوئی جہاں ادھیمی ہے کوئی ٹیچر ہے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور یہ پتنجلی کا بھی جو ہم نے اسوڈیشی کا کام سے رکھیا پروفیٹ کیلئے نہیں پروفیٹ میکنگ بھوٹیو ہے ہی نہیں ویلتھ کی دردتا اور سیوہ کی پروفیٹ ایک سنیاسی ہو میں سنیاسی کو لوگ لالت سے دور رہنا چاہیے میں نشکام ہو کر کے اکام ہو کر کے اس کام کو کر رہا ہوں ایک روپے کا سیر نہیں پتنجلی میں نہ میں ڈائریکٹر ہو نہ نہ ایم ڈی ہو اور تی کیا ہم نے کیونکہ یہ کمپنی تو کمپنی لوگ کے نصار چلے گی تو آچاری باکشن جی شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی چوکی داری کے لیے جو ہے پروسپریٹی کے لیے نہیں کی قریب پانسو کروڑ پہ سی زیادہ ہم نے لون لیا تھا اب وہ لون چکا دیا اب ہم نے کہا کہ پتنجلی کا جو بھی پروفیٹ ہوگا وہ 100% سیوہ میں لگے گا اور قریب ڈیڑھ سو کروڑ پہ ابھی ہم ریشت سینٹر میں جو اپنا ایک پتنجلی ریشت فاؤنڈیشن پتنجلی ریشت انشیٹوٹ اس میں بنا دیا ڈیڑھ سو کروڑ پہ ریشت میں خرچ کیے ابھی جلے میں ایک آچار کولم ابھی کئی جلوں میں یہ کاریش سرو کر دیا ہے ابھی آپ کو اگلے سال تک گھارڈن ان کا سرو ہو جائے گا اس میں قریب پچیس ہزار کروڑ روپے آنے دس پندر سالوں میں خرچ ہوگا پچیس ہزار کروڑ روپے اس میں وید شکشہ اور آدھون شکشہ یعنی ایک طرف وہ وید کی منتروں کا دھگوش بھی کریں گے دوسری بچوں کو سائنس ٹیکنالوجی میتھمیٹک فیزیس کمیسٹری ساری وولڈ کی لیکی ویڈیجیز ان کو آئیں گی یہ چمتکار کیسے ہوا کہ فلم سٹار کرکیٹر کے وزائے خود ہی برینڈ امیسٹر یہ کوئی پیڈ امیسٹر نہیں ہے پیڈ برینڈ امیسٹر نہیں ہے اور آپ جیسے چینل ہیں جو دیش کے سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں آج 20 کرون لوگوں تک ایٹی ویادی کی ریچ لوگ نے چیزوں سے اوب گئے ارد نگن ماں بہن بیٹی کو کوئی آئے گی اور سپنوں اور ایک بات اور اس میں ہماری کانگریس نے بڑی مدد کی پتنجلی بھرینڈ کو اتنا ٹرسٹڈ بنانے جیسے سیتا جی کی اگنی پریکش لیتی ایسے ہماری اگنی پریکش لے گی ہجاروں نوٹی سنکڑوں کے میرے اوپر تک میرے میرے اوپر چوری بے ایمانی اسے لے کر مرڈر تک میرے اوپر آروپ لگائے سی بی آئی جانس تک میرے کوئی ایسے دس دس گھنٹے بیٹھ کر سی بی آئی کے لوگوں نے اپرادی کی ترہ میرے ساتھ میں بیہیو کیا میں نے کوئی گناہ کیا تو فانس پر لٹکا دو نا آپ اس طرح میرے ساتھ بیہیویر نہیں کر سکتے تو ان سب سے کیا ہوا لوگوں کا بھروسہ ہی ترہ مضموط ہو گیا کہ پتنجلی وہ صحیح کام کر جیدی پتنجلی غلط ہوتا جیدی بابا رام دیو غلط ہوتا تو آج ہمارے بیچ میں نہیں جیل میں ہوتا یا فانس پر لٹک گیا ہوتا جہا بھی پہنچ گئے اس میں سبھی لوگوں نے ہم تو اپنے جیلون شکتر تاشی بھی کار ہم تو مطرط بھاو رکھتے کیونکہ مہرش پتنجلی نکاح یوگی کو بھاو رکھنا چیئے بھاو سکھ دکھ پنج بھاو بھاو تستی تپر سا دن تو کونگرس نے لگا کیونکہ کیونکہ آپ نے نارا دیا تھا کونگرس ہٹاو دیش بچاؤ یا کوئی اور بات تھی دراصل کانگریس میں سب لوگ میرے بیری نہیں اس میں بھی 99% لوگ مجھ سے پیار گرتے ان کے گھروں میں پتنجلی کا پیار کیونکہ سب کپال بات این ملو 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 رائٹ میں سارے کانگریس کو کبھی گلت نیٹھا رہت میری جو لڑائی ہوئی دراصل وہ کانگریس میں جو اٹلی والا گھران آہ میں اس میں بھی مطلب سونیا جی راہول و پریانکا اس میں مطلب راہول بیچارہ بیچ میں پریانکا میرے فیور کی کیونکہ اس لڑکی میں جو بھی جنیٹی اس کا سٹیکچر میں ہندوستانیت کچھ زیادہ اور راہول بیچارہ ادھر ادھر ہوتا رہتا رہتا اس کی ما سونیا گاندی جی کی پرطی میں دور بھاو رہتا میں تو ما کو بھاگوان کا مور روپ مانتا لیکن کیا اس کے من میں ہے میں ایک کٹر رشی پتر راشتر بھاگو کٹر ٹھیک لیکن میں کسی نکشانی تو نہیں کر دا تو سونیا گاندی جی کی ساید تھوڑی بھائچاری درشتی سے ہو سکتا تھوڑا پروبلم ہو یا اس کو کسی نے بھیکا دیا ہوں ایسے سلاکار بھی بھائتا تمہارا دشمن ہے میں کس دشمن ہوں پردھام انتری نیاندر موڈی آپ کے اتتی بڑے پرشن شک کیوں ہیں پہلی بار کم ملے ان سے قریب 15 سال پہلے پھر وہ آج سے قریب 10 11 سال پہلے پتنجلی یوپیٹ کے ادھ گھاٹن میں آئے پھر میں گجرات میں جاتا مجھے لگا کہ اس آدمی کے اندر تیلینٹ ہے اور ایک ویجن لے آدمی مشن لے آدمی بہت ہارڈ برک کرنے والا بہت ڈائنیمک ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمارے جیسا فکیر ہی ہے وزیر بن گیا ہو ہے تو فکیر ہی نا بی بی نہ بچے اور نہ کرنا ہے اس کے لیے تو اٹھار اٹھار گھنٹا کام کر رہے ہیں اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو سنتوش نہیں کیونکہ لوگوں کی اچھائیں بھی تو ان سے امید بھی تو پہاڑ جیسی ہیں تو ان کے سبھی لوگ مل کر اور زیادہ مہنت کریں گے تو مجھے لگتا اور جیسی کر مہنت نیت نیت اور نیتر اچھا ہے لیکن ایجیوکیشن کے لیبل پر ابھی بہت کچھ کرنا شیش ہے جیسی تر انہوں نے کام نیتر بنانے والے کم کی ہیں نیشل بلنگ والے دیش بنانے والے کام زیادہ شروع کر دی ان کا پرنیام دیرے دیرے آتا ہے یہ بھی نہیں بھائی دیخوا دال کے بہر اپڑ گئے جی لوگوں کو دال روٹی سے بھار نہیں نکل پا رہا ہمارا ہندوستان یہ بھی ایک سمجھ ہے اور ہاں آپ کام سڑکوں کے بارے میں جنہیں کتنا جبردست کام کیا ریلوے میں سوریس ترالیوں کے لوگ کام تو کر رہے آپ سکولر آدمی ہیں بھو سلجھ آدمی ہیں لیکن آپ نے بیان دیا کہ بھارت ماتا کی جو نہیں بولی اس گردن کٹ تو میں نے بولا ہم لوگ کانون اور سمجھ کو ماننے والے لوگ ہیں گردن تو کٹ جاتی اکسا اومد یہ تھا اب بولو ایسا میں بولتا ہوں تو اپنے بارے میں کہ رہا مودی سرکار کی بات اپن کر رہے تھے تو یہ کیا لگتا آپ اچھے دن آئیں گے جلدی جو یوگ کرے گا اس سبھے اچھے ہوگی اس دن اچھا ہوگا یوگ کرنے چلائے گا کہ آپ کے ٹی وی چینل کے دن اچھے تباہ گے جب جب دی جی اور ان کے پوری بارکیٹنگ کی ٹیم ان کے سارے پترکاروں سے دیکھ کر کے اور پورا پورا مینیزمنٹ سارے کس لوگ مہنت کریں گے تو مودی جی کا کام ہے اچھا بات آمان دیش ہمیں ستایا نہیں تو سرکار کا کام ہے اچھا بات آمان اپلا نیتیا بنانا تو وہ کام تو مودی جی کریں باقی مہنت تو خود کرنی پڑے گی جو ہمارے دیش کے اندر اکرم آگئی بس پردھان منتری سب کچھ کر دیں دیش ایسا کبھی ہو سکتا ہے تو مودی جی اچھا بات آمان دی رہے دیش میں اچھے نیتیا بنا رہے باقی لوگوں کو خود مہنت کرنی پڑے گی تو جو مہنت کرے گا اس کے دن اچھے آئیں گے کالا دھن لانے کی بات تھی کی لگتا بھروسطہ تو ابھی بھی قائم لیکن آیا تو نہیں آیا نہیں تو اس میں اور کوشش کرنی پڑے گی پریاس میں کمی کچھ ہے کچھ جیسے کہتے ہیں tipra پرشارت پرچند پرشارت کرنا پڑے گا دیکھو کام تو اگریسیم سا ہوتے کچھ لوگ میری آلو جنو کرتا دیکھو میں جب یوگ کرتا ہوں دھیان کرتا ہوں تو سمدھر شانت رہتا لیکن یوگ اسے دھانت بہتر سے پون شانت رہو لیکن بھار سے پون کریاشی لاغ پرچند پرشارت تو سرکار کو بھی سبی مورچیں اکالا دھن مالا ماملہ چی کریپسن والا ماملہ چی کیا لگتا امیش شاہ ایس کمپیر ٹو ادھر پارٹی پریسیڈنٹ جو پہلے رہے ہیں ڈیفرنس ایک تو جیسے پہلے گورنمنٹ میں پولیسی 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 اس سرکار میں ایک تو نیڈے پرند ہو جاتے امید بھائی جس کام کو کرنا لٹکا کے نہیں رکھتے ایک تو بہت شارپ دوسرا اس آدم کو امپریس نہیں کر سکتا وہ بہت دیال آدمی ہے مکھن جیسا لوگوں کو ایسا بڑا کٹھور کٹھرناک آدمی لیکن پرساسک ایسا ہونے چی مردانی کو سماد آدمی کٹھور آنی وجر آدمی پھول سے بھی زیادہ کٹھور آدمی پھر اس آدمی کو کوئی خرید نہیں سکتا اس آدمی کو کوئی دھمکا نہیں سکتا ایسے آدمی لوگوں کی ضرورت ہے اندستان کو آپ کے کیا رائے ہے سیکس ایجوکیشن پیدیش میں یوگ ایجوکیشن ایک اچھا کونسپٹ ہے آپ بچوں کو یہ کہیں سیکس ریلیشن جیسے بھی رکھو کونڈوم کا پیوک کرو اس کے بجائے یہ کہو بھائی سیکس ریلیشن اچھے نہیں ہوتی انتر ہے نا کونڈوم کا استعمال کرو جو چاہیے وہ کرو یہ غلط بات ہوگی تو بیالوجیکل چینج آتے ہیں بڑی کے اندر عمر کے ساتھ بہت سے بدلاؤ باتے تو ان کو آپ سکارات میں بتائی اور ان کی ارجہ کو سکارات دشا میں لگائی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یوگ ایجوکیشن بہتر ہے سیکس ایجوکیشن سے کچھ لوگوں نے آپ کی کمپنی فلا بھی کہا کہ یہ گھی فیل ہو گیا یہ ایک میل ایج افو فیلاتے رہتے ہیں دراصل مانے کالے یہ پورا تنتر ہے نو بیدیشی کمپنیوں کا اتنا بڑا جال مکڑ جال انہوں نے کسیوں کو کھڑا انہیں دیا دفن کر دیا ساب کتنوں کو کوئی بھی پتندری کے بارے میں بات کرے تو بینا پروف کے نہیں اور جنہوں نے جو بکواس کی تھی سب کی خلاف ہم نے فیار درج کر بھائی کیس ٹھوکے سب کی کھلا اب انہوں کے مان آنے کے بھی کے سال رہے بہت ہم نے لینے کے دین ہوگی پھر آئیں کہ بابا جی آپ دیال ہو تم نے کیوں کیا لوگ چند پیسے میں ہمارے بھگ جاتے ہیں ہم نے کہا کوئی بھی بات پتنجلی کی بارے میں ریپورٹ کے ساتھ بات کر ہم نے جتنے بھی ایڈ جاری کیے لگ بھگ جان جاری کی ریپورٹ کے ساتھ دیکھو گھی کی کوئی دیکھو سہید کی کوئی اور آپ جانکاری کے لئے گھی تو تیرہ سو آٹھ کروڑ روپے گا اور سہید وہ بھی پتہ نہیں کاریب دھائیسو سے تین سو کروڑ کی پیس کا برینڈ ہو گیا دن کون تی سو جہ وہ کاریب ساڑھے چار سو کروڑ روپے یا پانسو کروڑ پہ کے آس پاس پہ گیا کش کانتی بھی ایسے ساڑھے تین سو کروڑ روپے کتنا کیا آس پاس پہ ایسے پہ انتیم سواس تک جو کروڑے لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اس ٹرس کو کسی بھی قیمت پر نہیں ٹوٹ میں مر سکتا ہوں میٹ سکتا ہوں لیکن لوگوں کا بھروسہ نہیں دوں گا آج آپ برانڈ سو پر ہٹ ہے پانچ ہزار ڈیسٹریبوٹر ہیں دس ہزار سٹور ہیں دیش کے اندر اگلے تین سال میں کیا روڑ میں پہ سال آپ دس زار کو ڑ کا ٹار گٹ کر رہے ہیں اگلے تین سال میں چار ورٹیکل لے کر آرہے ہیں ہم لوگ فوڈ میں دو ورٹیکل ہوں گے کوسمیٹک میں دو ورٹیکل ہوں گے ایک ایک پرسنل کیا بولتے ہیں ہم کو نام بھی نہیں آتے آپ نے MBA کیا نہیں پر آپ پر 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 بھرٹیکل بھرٹیکل 1 2 3 ساری چیز دیکھو اب تو میں MBA کروا سکتا ہو اب MBA والے آپ کو جانکاری کے لئے IIIT IIIM یہ نہیں اب تو میرے پاس میں سمپرک آیا Harvard Oxford case study research paper پوری دنیا میں مجھا ہو ہے اس میں پورا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ 4 ورٹیکل سے لے کر آئیں گے ہزاروں لوگوں کو اور نئے روزگار کے اثر ملیں گے اور جو اب پینیٹریشن کو ریٹیل 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 لگ سپلائی چین کو اور سٹرون کرے گے پتنجل لوگ کہتے کیسے بکھے گا پتنجل کے بارے میں یہ لوگوں کو کیسے ملے گا تو اب ہم اپ لفظ تاکی اوپر دھیان دے رہے تو یہ دو تین مہینے میں کام ہو جائے گا سناو لڑوں گا نہیں راجنیت پد لوں گا نہیں ابھی بھی چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا پچاس سینکڑو نئی پارٹی بنا کر بھی ہم مل ایم پی اور منیشٹر سب کچھ کر سکتے تھے اور موڈی جی کی سرکار میں بھی جو ہم چاہے خود آچار باکشن جی کو بنا سکتے تھے پولٹیکل ایمیشن نہیں ہے ایمیشن یہ ہے کہ دیش آگے بڑھنا چاہیے اور سبھی چیزوں میں سچیتا آنی چاہیے چاہے وہ ویدھائی کا ہو چاہے کاری پالی کا ہو نیای پالی کا ہو یا خبر پالی کا ہو مجھے بھی آشنکر تھی راج نیت دل بنا کہ آپ مول بھٹک جائیں گے دشا بدل جائے گی آپ کی نہ کبھی نہیں بھٹک ہوگا آپ کو یہ ایسی بات ہوتا آپ بتا دے نا thank you so much بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے نمستے رہا بھٹک جائے موسیقی جائے موسیقی